ہمارے یہاں کا بلڈنگ اسٹریکچر مٹیریل بھی بے کل الگ ہے ملک دور سے دیکھ کر کے کسی شد جین ویکتی کا مکان پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جین کا مکان ہے ہمارے یہاں کا سمبل الگ ہے ہمارے یہاں کا فلیک ہمارے مکان کی اوپر لگا رہتا ہے اوپر ایک چھوٹا سا ڈوم جیسا بنا رہتا تھا اس میں بجائیں دھجائیں لگی رہتی تھیں ان دھجاؤں سے پہچانا جاتا تھا آپ اتحاص دیکھئے گا کبھی کہ لوگ آشر چکیت ہو جاتے تھے کہ یہ مکان ہے کہ مندر ہے جینوں کے مکان کا باہری سٹریکچر جو ہوتا تھا وہ مندر کے جیسا دکھائی دیتا تھا ان کے ہاں کا جو دروازہ ہوتا تھا ایسے نہیں کہ کوئی بھی لائیو سٹیل کا دروازہ بنا دیا ہے اس دروازے کا آرکیٹیکچر اتنا جبرجست رہتا تھا کہ لوگوں کو برہم ہوتا تھا کہ یہ مندر ہے کہ کسی کا مکان ہے اوپر ان کے یہاں بھی جیسے آپ کے مندروں کے اندر ڈوم بنے رہتے ہیں آپ کبھی بھاگو دے جا کر کے دیکھئے گا بھاگو دے میں جو بھاگو دے کی بڑی بڑی ہسپیٹلز ہیں ان ہسپیٹلز میں اوپر کے اسٹریکشن میں پورے میں ڈوم بنایا گیا ہے گردیو سے پوچھا کہ اس میں آپ ڈوم کیوں بنوانا چاہ رہے ہیں ڈوم کیوں بنا رہے ہیں بولے یہ ہمارے جینج کانسٹیوشن کا بیلڈنگ اسٹریکشن مٹیریل ہے ہم نے اس کے اکارڈنگ وہاں پہ بھاگو دے کی ہسپیٹلز منائی اور آج آپ کو جان کے بہت اچھی خوشی ہوگی کہ ڈیڑھ لاکھ پنجابی اور سندھی پر تیک سال میں اس بھاگو دے سے چیریٹی پرابت کر کے اپنے جیبن کو سمرد کرتے ہیں ہمارے ہاں کا بیلڈنگ اسٹریکشن الگ ہے ہمارے ہاں کی بھاسہ الگ ہے ہمارے ہاں کا بھوجہ نالگ ہے ہمارے ہاں کی کپڑے پہننے کا طریقہ الگ ہے یہ ہمارے ہاں کا کلہ چار ہے اس کلہ چار کا مندر سے دور دور تک کوئی سمبند نہیں آپ مندر مت آئیے میں آپ کو مندر نہیں بلانا چاہتا ہوں میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ یہاں پر آ کر ابشک کریے شانتی دھارہ کریے مندر نرمان میں سہیوک کریے مندر بنائیے مت کریے کوئی بات نہیں آپ جیون میں کبھی مندر مت آئیے کوئی بات نہیں لیکن آپ گھر کے اندر رہ کر کے اگر اپنے نام کے بغل میں جین ٹیگ لگاتے ہیں تو گھر کے اندر کا کانسٹیوشن فکس کریے کہ ہمارے گھر کے اندر اس طریقے کا کلہ چار کا پالن کیا جائے گا ورنہ تمہارے پورے پریوار کا نرک میں جانا تیہ ہے ایک اجین بیکتی جو جین کانسٹیوشن کو نہیں جانتا ہے وہ راتری بھوجن کرے اور ایک جین بیکتی جو جانتا ہے کہ راتری بھوجن کرنا ہمارے سمیدھان میں پاپ ہے یہ دونوں ایک تھالی میں بیٹھ کر کے راتری بھوجن کریں ایک بیکتی کو کوئی پاپ نہیں لگے گا اور دوسرا بیکتی اس پاپ کے کارن جو ہے اپنی گتی بگاڑ لے گا کیونکہ تم کو پتا ہے اجیان بھاؤ کیا ہے مد کے کارن جانتے ہوئے بھی جو ہم گلتیاں کرتے ہیں اس کو آچاروں نے اجیان بھاؤ کہا آپ اپنے گھر کو ٹٹو لیے گا اپنے گھر کا بھوجن اپنے گھر کی بھاظہ اپنے گھر کا کپڑا اپنے گھر کا بیلڈنگ سٹیکچر مٹیریل اس سے کیا ہے اس سے آپ پتا چلتا ہے کہ آپ جین ہیں کی اجین ہیں آپ کی بھوجن کی ساتوکتہ نشت کرتی ہے کہ آپ جین ہیں جین آدمی ہے تو پھر کہاں کہاں کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے نہیں کھائے گا یہ جین خود نشت کر لیتا ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر کے ٹھیلوں سے باہر کے چاٹ پکوڑی سے کبھی بھی اپنے آپ کا موہ چھوڑا نہیں پاتے ان کی لئے بھی ایک کلہ چار کی بے وستہ بنتی ہے کہ نوکر کو بھیج کر کے چانٹ کی دکان سے چانٹ کے ٹھیلے سے چانٹ بلا لی جاتی ہے اور ان سے بولا جاتا ہے کہ وہ چانٹ کھانی ہے لیکن وہاں کھڑے ہو کر کے نہیں گھر کے اندر سانتی سے بیٹھ کر کے کھاؤ کہ کم کم سماج میں روڈ میں تمہارے جات کی بدرامی نہیں ہوگی ایسا بھی دھرم ہوتا ہے بنتو اس کو بھی دھرم کہا جاتا ہے اس کے آنگے گردے وار کہتے ہیں کہ اپنا لائب اسٹیل بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے لائب اسٹیل کا بھی کلہ چار ہوتا ہے کہ آپ ورک کس طریقے کا کریں گے جین کلہ چار میں کیا چلے گا جیسے جین کلہ چار میں پیسٹی سائٹ کا بیو سائی نہیں کیا جاتا ہے جین کلہ چار میں جوتے چپل نہیں بیچے جاتے ہیں جین کلہ چار میں ہنساتمک بستووں کی بیو سائی کی منع ہی کی گئی ہے جوتے چپل کا بیو سائی جین کلہ چار میں نہیں کیا جاتا ہے یہ پتہ ہونے کے باوزود اگر ہم نے کہیں پر سنگئی بوٹ ہاؤس کھول لیا ڈیوڑیا بوٹ ہاؤس کھول لیا ڈیوڑیا پیسٹی سائٹ کمپنی کھول لی اس سے کیا ہونے جا رہا ہے بھئیہ مہراج ہم یوریا بیچتے ہیں اب یوریا کے ساتھ اگر پیسٹی سائٹ نہیں بیچیں گے تو ہمارا دھندہ نہیں چلے گا جین کلاچار کا پالن کریے آپ مندر مت آئیے کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کو جیبن میں کبھی مندر آنے کی پیڑنا نہیں دیں گے لیکن آپ اگر دھرتی پر آئے ہیں اور اپنے نام کے بغلے میں جین شبد لگاتے ہیں تو آپ کا پہلا کرتا بھی بنتا ہے کہ آپ جین کلاچار کے ورکنگ پیڑٹ کو ابھی اپنائیے کہ آپ کا کام کرنے کا دھندہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا بیاج کا دھندہ کریں گے سہوکاری کا دھندہ کریں گے تو نشت کریے کہ جین کلاچار میں جو لیگل بیاج لیا جاتا ہے بس اتنا کھائیں گے آٹھ پرسنٹ جورت پڑی تو دس پرسنٹ جوانی کو دے دیا تو بیس پرسنٹ تمہارے گھر کے اندر تمہارا بھوجن کرنا مشکل پڑ جائے گا دھان نکھنا چوری کا پیسہ آدمی کو بھوجن کرنے نہیں دیتا مندو میں نے دیکھے ایسے لوگ جو آ کر کے ہمارے پاس رو کر کے بول کے گئے مہراج ہم پورے گھر میں پریشان ہو گئے کیوں بمبئی سے ایک پوری پریوار آتا تھا گردیو کی پاس آج آتا ہے کہ نہیں پاتا بہن کو پورے شریر میں وائٹ سپوٹ بھائی کو سپونڈر لائسس کی پرابلم جمین میں بیٹھ نہیں سکتا کرسی میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ماں پیرالائزڈ گھر کی اندر لیٹی ہوئی ہے اس کو لیٹ بات خود کرانا پڑتا ہے پتا پتا کی ایک آنکھ پوری کی پوری ٹوٹ کے گر گئی اور آدھا مو ٹوٹ کر کے ایسا ہو گیا کینسر پیسنٹ ہے یہاں پہ کینسر اتنی بڑی دکان چلاتے ہیں سکھ نام کی ایک چیز نہیں ہے گھر کی اندر جتنے لوگ ہیں سب بیمار ہیں نہیں تو برباد ہیں کیوں؟ چوری کا پیسہ موری میں چوری کا پیسہ موری میں کہاوت ہے نالی میں چلا جاتا ہے اگر آپ نے جین کلچار کے حساب سے اپنے دھندے کو بیوستت نہیں کیا تو اس دھندے سے ہونے والی جو آئے ہے وہ آپ کی سمندی کا قارن کبھی نہیں بنے گی گھر کے اندر آپ سوان اکھٹا کر سکتے ہیں لیکن جین کلچار کا پالن نہیں کرنے پر آپ گھر کے اندر کبھی بھی سکھ اکھٹا نہیں کر سکتے بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر کے دیکھے گا بندوں جب گھر کے اندر گھر کا آدمی گولی جلا دیتا ہے پھانسی لگا لیتا ہے جہر کھلا دیتا ہے مڈر کرا دیتا ہے اس کے پیچھے کا قارن کیا تھا بس یہی تھا کہ جس کلچار میں پیدا ہوئے اس کلچار کے کرتبیوں کا ہم نے نروہن نہیں کیا تم مندر نہیں آتے ہو ماف ہے تم بھگوان کا ابشک نہیں کرو ماف ہے تم کبھی بھی مندر میں ایک بھی ایٹ دان میں نہیں دو ماف ہے لیکن اگر تم نے گھر کے اندر رہ کر کے کلچار کا پالن نہیں کیا تم سے بڑا نیچ اس سنسار میں کوئی نہیں ہے تم سے بڑا نیچ نہیں ہے کوئی سنسار میں کہ تم مندر بھی نہیں آتے ہو گھر کے اندر کلچار کا پالن بھی نہیں کرتے ہو اور اپنے نام کے بغل میں جین لگا لیتے ہو ہاں مہراج جین نہیں لگائے تو بھی کیسے کام چلے کیوں سادھی سمبند تو کرنے ہے نا ارے سادھی سمبند میں بھی تم اتنے بڑے گرے ہوئے ہو گئے کہ جین کلچار کا پالن گھر میں نہیں کرتے مندر میں آ کر کے ٹھیکے داری دکھاتے ہو اور اپنی لڑکی نیچ کل کے لوگوں کو دیتے ہو جن کے ہاں دارو پی جاتی ہے شراب پی جاتی ہے مانز کھایا جاتا ہے اور لوگ چلا کر کے اچھا ریشیپشن کرتے ہیں پوری سماج کو بلاتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ہم ان کا سمرتھن کر دیتے ہیں آپ دھارمک نہیں ہوتے کوئی بات نہیں تھی آپ نے کلچار کی بیبستہ بگاڑ کر کے اپنی پوری آنے والی جنریشن کی موہ پر ایسا جوردار تماشا مارا ہے کہ جب یہ جنریشن بڑی ہو کر کے آپ کی موہ میں تماشا مارے گی آپ سہن نہیں کر پائیں گے کیا کرے مہراج لڑکی کس سال کی تھی مان نہیں رہی تھی یہاں پہ آکے بولتے ہوں بہاں پہ ارے بیٹا ڈونٹ فیری ہاں ہے نا تیرا پاپا ہے نا تیرا پاپا تیرے لئے سب کرے گا تو چنتہ مت کر ہم سیٹنگ کرتے ہیں ہاں بھائی سب آجاؤ آپ دیکھ لیتے ہیں اب دادی نہیں مانی تو دادی کو سمجھایا دادا جی نہیں مانی تو دادا کو کنونس کیا یہاں پہ آکے مہراج سے سامنے مہراج ایسا ایکو ڈراما کرتے ہیں یہاں پہ آ کر کے میں کیا کرتا مہراج گھر کی کوئی میری بات نہیں مانا تھا لڑکی بھگنے کی مرنے کی دھمکی دے رہی تھی ہم نے کر لی اور پھر وہاں جا کر گھر کے دیکھو سب سیٹ کر دیا میں نے مہراج بھی سیٹ کر دیا فیملی بھی سیٹ کر دیا اپنا بچہ بھی سیٹ کر دیا سب خوش ہے اس طریقے کا جو ڈراما کرنے والے جو قوم ہوتی ہیں یا سماجی ہوتی ہیں اس سے اچھا تو اس کو اپنی جین کاسٹ جین سب ڈھٹا دینا چاہیے آپ جین ڈھٹا دیجئے کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنے نام کے نام کے سورین، نرین، بیرین، دیوین کچھ بھی بولیے کوئی دکت نہیں آپ جین سب ڈھٹا دیجئے سماج اگر ایسے لوگ آپ بیرود نہیں کر پا رہی ہے تو سماج اتنا نلنے لے لے کہ آج کے بعد اپنے نام کے آنگے تم جین بس مت لکھنا تمہارا جین سماج میں بیوار بھی چلتا رہے گا اور ہم خوز بھی رہیں گے تم نے اگر اس طریقے کی حرکتیں کی تو بس بغل میں جین لکھنا بند کر دو اب تمہیں جین پیشٹی سائڈی کی دکانی کھول لی شرم کرو تھوڑا سا جین کلاچار کا پالن تو کرو پیسہ کمانے کے لیے جتنا سیار مارکیٹ میں پیسہ گرتا ہے اتنا اس سے زیادہ تو یہاں پر آدمی گر جاتا ہے آنچار کہتے ہیں بھاسا، بوجن، کپڑے، بلڈنگ سٹیکشن، لائف سٹائل، ورک، ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ سوسل انٹینشن بھی آپ کا کیسا ہے آچار سی دیکھتے ہیں ساماجک بیوار کیا کرتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ نے ساماجک بیوار میں آپ اپنے ایک دوسرے کا لینڈنگ کرتے ہیں بیوار کرتے ہیں، ویچار کرتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے کہاں بلیپ سسٹم اپنے آپ کا کیا ہے آپ کے ہاں کی آلٹ کیا ہے جو آپ کے ریلیزنس میں آپ کے کل اچار کا پالنگ کراتی ہے بلیپ سسٹم آپ کے ہاں پانچ پرکار کا ہے ہنسا، جھوٹ، چوری، کشیل اور پریگرہ ہے ان پانچ چیزوں میں آپ کو بسواس ہے کی نہیں ہے آپ ہنسا کو ہنسا مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں نہیں مہاراج ہم ہنسا کو ہنسا بھی نہیں مانتے ہم چوری کو چوری نہیں مانتے کرنے میں مجا آتا ہے ہم جھوٹ بولنے سے ہم کو تاتکالک لاب ملتا ہے مہاراج کی اوپر ہمارے دماغ میں پیسہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا بلیس سسٹم ڈیمیز ہو گیا آپ کا بوجن ڈیمیز ہو گیا آپ کا ڈیسنگ سینج ڈیمیز ہو گیا آپ کا فیملی سٹیکچر ڈیمیز ہو گیا آپ کے یہاں کی ساری چیچیں ڈیمیز ہیں آپ اپنے آپ کو جین بھی کہہ رہے ہیں یہ کیسے جین ہے اس سنسار کے آنگے گردیوں کہتے ہیں سیپ اتنا ہی نہیں ہے آپ کے یہاں کا میوزک کیا ہے کیا ہے م اللہ آپ سوچئے کہ کولی 24 کا میوزک ڈیسائیڈ ہے کہیں گجل چلتی ہے کہیں سوفیانا انداز چلتا ہے کہیں پہ ارداس ہوتا ہے کہیں پہ کیرتن ہوتا ہے کہیں پہ کچھ ہوتا ہے جین کولی 24 میں کیا ہوتا ہے آپ کے ہیں کا میوزک سسٹم کیا ہے آپ بتائیے آپ کا میوزک سسٹم یہ ہے کہ آپ جو جتنے بھی والی وکڈ کے جو گانے ہیں ان والی وکڈ کے گانے کے اوپر آچار سیکھا نام کیا کے نام کا آپ نے بنا دیا اور کیسے پھسا دی اور بس شروع ہو گئے لے دھما دم تیری نظر بلی گردوں کے نام پہ بنا دیا یہ یہ میوجک سسٹم نہیں ہے آپ کے آگا آپ کے ہاں کا میوجک کانسٹویشن بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے جیسے آپ کبھی پاسٹو میں چلے جائیے افغان میں چلے جائیے پاکستان میں چلے جائیے ان کے گھروں کے نار سوفیانہ چلتا ہے ان کے ہاں گجلے چلتی ہیں کسی کے ہاں ارداز چلتی ہے کسی کیتن چلتا ہے کسی کے ہاں بھجن چلتا ہے جائن سماج کا میوجک بلیف سسٹم میں کلہ چار کیا ہے اس طرح پارٹ ہے کہ آپ کے ہاں کے بھجن ہے بودھ ارداز کی جی کے بھجن ہے کسی اور اچھے پرانے سنتوں کے رویداز جی کے بھجن ہے ان بھجنوں کو آپ تو کبھی بھول بھی گئے گردیوں نے سویم بارہ بھجن لکھے ہیں بندو اپنے جیون میں گردیوں نے بڑے بڑے گرنتوں کے رچنا انواد تو کی ہے لیکن بھجن بھی لکھے ہیں لیکن آپ وہ بھی بھول گئے آپ کا بلیف سسٹم میوجک میں بھی ڈیمیز آپ کے ہاں کا بلیف میوجک سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کے کلہ چار میں نت کی بھی ایک استطیاں ہیں ہم ڈانس کریں گے تو کون سا کریں گے فوک کریں گے کلاسیکل کریں گے پنجابی کریں گے گربہ کریں گے مندر کے اندر ساتھ بجے آتے ہیں اچھے سے آرتی کرتے ہیں پربو پتت پاون میں پاون چرن آئیو شرن جی پربو کتنے اچھے سے وہاں پر آتے ہیں اپنے وہاں پر بیٹھ کر کے نت کرتے ہیں آرتی کرتے ہیں سب اپنے طریقوں سے بھگوان کی نت سیوہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمارا کلہ چار میں اب وہ بھی ختم ہے اور کیا ختم ہے یہاں پر بولتے ہیں تو گردیو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں کی فیسٹیبل گیدرنگ بھی آپ کا کلہ چار ہے مہابیڑ جنتی نکل رہی ہے اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے ہم چائے پی رہے ہیں سموسے کھا رہے ہیں چھٹنی کھا رہے ہیں کئی کچھ کر رہے ہیں تو دیکھئے آپ سوچئے گا کہ جن لوگوں کے اندر اتنے آچاروں کی پویتتہ نہیں ہیں وہ اپنے فیسٹیبل میں کتنی گزب کی گیدرنگ کرتے ہیں بھلے ان کے اس گیدرنگ میں سڑکوں میں خون بہتا ہوا دکھائی دے جائے لیکن مجال ہے کہ اپنے کسی بھی فیسٹیبل گیدرنگ میں ان کا ایک بھی بندہ ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو ایک بھی بندہ گھر کے اندر بیٹھا نہیں ملے گا لیکن جب آپ کہاں کا جتنا بھگوان کا موکش لانک منا رہے ہوں آپ مہاویڑ جنتی منا رہے ہوں جو ابھی آنے والی ہے تین اپریل کو اس سمائے آپ کی فیسٹیبل گیدرنگ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم بھلے دارمی کھایاں نہیں ہیں لیکن گیدرنگ کے معاملے میں اپنے کلا چار کام پالنگ کر رہے ہیں آدھے لوگ جوب پہ گئے ہیں پتہ جی دکان میں بٹھے ہیں بارہ بجے کے بعد لڑکے کو یہ کام کرنا تو میں اپنے کام کر رہی تھی بھگوان نے اپنا ڈول اٹھایا اور خود نکل کر کے گھوم پھر کر کے دس بیس پچاس نریل لے کر کے دو چار سو روپہیاں لے کر کے بھگوان مندر میں واپس آ کر کے بیٹھ گئے اس کے لئے بھگوان کو روڈ پہ نکالا تھا کہ وہ بھگوان کے نمیس سے تم نے اپنی یونٹی پوری دنیا کو شو کری تھی کہ ہماری شالینتہ ہمارے سنسکار ہمارا نیت ہمارا ڈانس ہمارا بوجن ہمارا بلیف سسٹم ہمارا کپڑا ہماری بھانسائیں آپ ایک ساتھ ایک جہنتی میں سب دیکھ لیجئے آپ کو بسواس ہو جائے گا جہن کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنی خوبصورت بیوستہ ہے کلہ چار کی میں آپ سے مندر آنے کو نہیں بول رہا ہوں پوجہ نبشک کی بات نہیں کر رہا ہوں دھوتی تو پٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے دان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے آپ کے گھر کے اندر ہونے والے کچھ کانسٹویشنز رولز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دھارمک نہیں بھی ہیں تو بھی آپ اپنے گھر کے اندر اس طریقے کا سسٹم مینیج کریے نہیں تو آپ کا گھر ڈیمیز ہو جائے گا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے دنیا میں سننے والے لوگوں کو بھی آ رہی ہے گردے وانگے بھی کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلیز کمیونکیشن سٹائل بھی کیا ہے سیمبلز کیا ہیں آپ کے آنکے کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے ایک پچرنگا جھنڈا لگا رہے گا وہ جھنڈے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جین پریوار کا گھر ہے تو دنیا میں کوئی بھی بیکتی کہیں بھی جائے دلی کا آدمی جبلپور آ جائے یا جبلپور کا آدمی یہاں پہ ہیدر آباد پہنچ جائے لیکن اگر جین کے گھر کے باہر اگر پچرنگا جھنڈا لگا ہے اہنسہ پرمو دھرم سبد لکھا ہوا ہے یہ سیمبل بتاتا ہے کہ بھائیہ تم دنیا میں کہیں سے بھی آئے ہو اگر تم کو شد بوجن کرنا ہے کہ جین بھائیوں کا پوری دنیا میں کتنا جبردست بھائی چارہ ہوتا اب یہاں سے کوئی یہاں کا بیکتی جو ہے ابھی مان لیجے بھوپال میں یا اندور میں یا بمبائی میں خریدی کرنے جائے اب اس کو بھٹی ہے اور بھوک لگی ہے تو وہ کہاں دھوڑے بھائیہ کچھ نہیں مہاراج دو دن کا اپواس کیا اپنا دھنڈا کیا اور چلے آئے لیکن اگر مان لیجے پوری دنیا میں ہر سماج ہر جین دھرم کے بیکتی کے گھر کے باہر ایک اس کا فلیگ لگا ہوتا تو کوئی بیکتی کبھی بھوکا نہیں رہتا کوئی جین پوری دنیا میں بھوکا نہیں رہ سکتا آپ کے تھوڑے سے ایک سیمبولک سسٹم کے قرارن کہ جو آپ کا فلیگ ہے اس فلیگ کو لگا کر کے آپ نے بتا دیا کہ یہ جین کا گھر ہے کوئی بیکتی باہر کا ہے برتی ہے اتنا تو بولی دے گا بھائی صاحب بھوجر نہ صحیح کم سکم سدھ پانی تو چھنا مل جائے گا جب آپ کو اس سے آپ کوئی چھنا پانی مانگے گا تو ہم دودھ اور کھیر اور روٹی اور پڑی تو اپنے آپ دے دیتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں لوگ پیسہ مانگنے آتے تھے ہمارے گھر میں لوگ گالی دینے آتے تھے تم ہمارے گھر میں جھنڈا دیکھ کر کے سدھ پانی مانگنے آئے ہو ہم تم کو بھوجنگ کرا کے نہیں بھیجے کہ ہمارے اوپر دکار ہے کتنی سندر بات ہوتی لیکن ہمارے یہاں ہم اپنے گھر کے باہر جو ہے اپنا فلیگ نہیں لگاتے وہ ہمارا سمبولک سسٹم ہے دور سے دکھائی دیتا ہے ہمارے گھر کے سٹیکچر سے ہمارے فلیگ سے بلیب سسٹم سے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے ہمارے یہاں پہلے پگڑی پہنی جاتی تھی اب وہ ہمارے یہاں بند ہو گئی ٹوپی اتار کر کے پیتا جی نے ٹوپی اتار کر کے دمات کے پیر میں رکھ دی آج سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں بند ہو جب بہت زیادہ گنڈا گردی چلتی تھی سادھی کے معاملوں میں کیسی گنڈا گردی کہ بھائیہ جب تک موڑا کو بیس ہزار کی رازدود نہ دے دو تب تک موڑی کو بیاؤ نہ ہوئی ہے ایک سب الاک روپے لگتے تھے آج سے پچیس سال پہلے اچھے گھر کے لڑکی کی سادھی کرنے میں اس میں ڈیمانڈ چلتی تھی کہ رازدود دینی پڑے گی رازدود کیوں دینی پڑے گی کیونکہ رازدود کی خاصیت تھی کہ بینہ روڈ والی سڑکوں میں بھی وہ بہت اچھے سے چل جاتی تھی آج تو وہ ختم ہو گئی لیکن میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کس طریقے کی ڈیمانڈ کری جاتی تھی تو ہمارے گھر کے دادا جی پتا جی جو ہوتے تھے سر میں ٹوپی اور پکڑی پہنتے تھے تو ایسے ٹوپی اتار کر کے روز روز دماغ کے پیر میں رکھ دیتے پیر میں رکھنے کا مطلب تھا میں نے سرینڈر کر دیا اب میرے پاس اس سے زیادہ دینے کو کچھ نہیں ہے اس کے بعد کئی جگہ سمبند توڑ جاتے تھے اور کئی جگہ سمبند بن جاتے تھے کہ پتا جی آپ اتنا مجھوکوں ہم سمحل لیں گے دماغ ہوسیار رہتا تھا تو خود ہی پچازار روپے ساسور کو دیتا تھا بولتا آپ تو راجوت خرید کر کے رکھ دو ہم سب سیٹ کر لیں گے یہ بھی ہوسیاری ہوتی تھی لیکن ہمارا کا سمبولک سسٹم میں ہم نے پکڑی بند کر دی اب کیا کریں اب کچھ نہیں ہے اب جمانہ کچھ الگئی ہے تم مانگو لڑکی خودے اٹھا کے دھماکہ دیتی ہے وہ نہیں کرنی ہے ہم کو تمہارے گھر کے اندر سادھی وادی تم ہمارے پیتا جی سے پیسے مانگتے ہو اب تو جمانہ اتنا پلڑ گیا بندوں کہ ہم کو اب مانگنا نہیں پڑتا اب تو لڑکی لانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے کہ ہم خود کرچہ کریں گے بیس لاکھ تمہاری لڑکی اچھی ہے تم دے دو یہ کیا ہے آپ کے ہم کا سمبولک سسٹم ہے آپ کے ہم کا ریواج چلتا ہے ہمارے ریواج کیا ہے کہ کسی بھی قیمت میں بھوچن لیا گیا جو ہم نے دھالی ملیا ہے وہ چھوڑتے نہیں چھوڑا سا ریواج ہے کتنا جبرجست ہے اس کے بعد بولتے ہیں فائن اور پنسمنٹ کا آپ کے کھلا چارک میں کوئی طریقہ بھی ہے کہ مان لیجے تم نے جھوٹ بولا ہے مان لیجے تم نے ہنسہ کر دیا ہے چوری کر دیا ہے پریگرے زیادہ سنچا کر دیا ہے تو آشاریوں کے پاس جا کر کہ اس کا پنسمنٹ لیا جاتا ہے جس کو آپ پراشت کہتے ہیں پچت آپ کہتے ہیں لیکن یہ بھی بند کر دیا آپ مندر جائیں یا نہیں جائیں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کھلا چار کا پالن جرور کریے کیونکہ اگر آپ نے اپنے کھلا چار کا پالن نہیں کیا تو آپ کے پورے گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا بندو بتاؤ اس پورے پروچنوں میں کون سا دھارمک سدھانت آپ کے جیبن کو دھککہ مار رہا ہے مندر جانے کی مندر بنانے کی دان دینے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کھلا چار کا پالن نہیں کیا بندو تو سوچئے آپ کا فیملی سٹیکچر کتنا ڈیمیز ہوتا ہے آج ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے آج ہمارے گھر کے اندر روک ٹوک نہیں ہے کپڑا پہننے کی بوجن کرنے کی گاڑیاں خریدنے کی سٹیکچر منانے کی باہر جانے کی لیٹ نائٹ پالٹی کرنے کی ہم کسی چیز پہ اپنے بچے کو روکی نہیں سکتے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ اگلی جنریشن کو کچھ بھی دے کر کے نہیں جا رہے ہیں جبکہ یہ پورا چار جو ہے جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر کیا جاتا تھا کہ پتہ خود کرتے تھے دکھاتے تھے سکھاتے تھے اگلی پریائے میں جاتا تھا پھر اگلے میں جاتا تھا پھر اگلے میں جاتا تھا ہم نے اپنی بیوستہوں میں بھول گئے ہیں چونکہ آپ کا سمائے ہو گیا اس لئے میں اپنے شبدوں کو بھی